آج کی ویڈیو میں ہم نے یونٹ فور کے تمام شوراؤں کے ان کی نظموں کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ان کی نظموں کے نام آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے اور اس چیز کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر نظموں کے نام کو لے کر اگر زمرے ٹائپ کوشن آگئے یا پیدائش کی تاریخ کو لے کر اگر زمرے ٹائپ کوشن آگئے اور آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ کے دو نمبر کٹ سکتے ہیں یا اگر زیادہ کوشن آگئے اس ٹائپ میں تو دو یا چار چھے جو بھی نمبر ہے وہ آپ کے چلے جائیں گے اور آپ سے یہی کہوں گا کہ نظموں کے نام کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے پیدائش کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے میں نے اپنے طریقہ جو میں نے اپنا طریقہ بنا یاد کرنے کا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئی گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کر کے لاشت میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسے لگیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلا شاعر ہے نظیر اکبر آبادی اصل نام ہے ولی محمد پیدائش کی تاریخ ہے سترہ سو چالیس اور وفات کی تاریخ ہے اٹھارہ سو تیس نساب میں ان کی نظم شامل ہیں مفلسی نظم مفلسی مخمص کی حیت میں لکھی گئی ہے نظیر اکبر آبادی نے اس نظم میں مفلسی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کا ذکر کیا ہے اور اس کے بدترین نتائج پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد ہے ان کی دوسری نظم آدمی نامہ نظم آدمی نامہ بھی مخمص کی حیت میں ہے اس نظم میں نظیر اکبر آبادی نے انسان کی تاریخ کو رنگ و آہنگ، مزاج و مستی، خیر و شر اور عروج و زوال کے پیرائے میں پیش کیا ہے کہ آدمی کو آدمی کس طرح غلام بناتا ہے اور کس طرح آدمیوں کو غلامی سے نجات دلاتا ہے غرض کی اس نظم میں نظیر نے آدمی کی خسلتوں کا بیان کیا ہے ان کی تیسری اور آخری نظم نساب میں جو شامل ہے اس کا نام ہے بنجارہ نامہ بنجارہ نامہ مخمص کی حیت میں لکھی گئی ہے اس نظم میں نظیر نے بنجارہ کو تمثیل بنا کر دنیا کی بے سباتی اور ناپائداری کو نہایت سادگی سلاست و روانی سے پیش کیا ہے دنیا کی رنگینی، مال و مطا، دولت و سروعت، جاہ و چشم، عزت و شوقت، تھاٹ باٹ اور اپنے پرائے سب کچھ فانی ہیں یہ سب چیزیں دنیا میں رہنے والی نہیں ہیں تصوف و معرفت کی ریاضوں کا اظہار بھی اس نظم کی زیر روح میں پنہا دکھائی دیتا ہے نظیر نے اپنی اس نظم میں دنیا کی بے سباتی کے بیان کا جو طرز اپنایا ہے وہ بڑا ہی امدہ ہے یہ تینوں نظم مخمص کی حیت میں ہیں اور نظیر اکبر آبادی کی نساب میں شامل یہ مفلسی آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ یہ تینوں نظم مخمص کی حیت میں ہیں دوسرے شاعر ہیں محمد حسین آزاد ان کا اصل نام ہے محمد حسین پیدائش کی تاریخ ہے اٹھارہ سو تیس اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو دس ان کی نساب میں شامل جو نظمیں ہیں پہلی نظم ہیں شب قدر جو کہ مسنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے اور دوسری نظم ہے صبح امید ان کی دو نظمیں شامل ہیں صبح امید بھی مسنوی کے فارم میں لکھی گئی ہے صبح امید میں قلعہ کوہ ایک استعارہ کے طور پر سامنے آتا ہے جس پر جشن ہو رہا ہے آزاد بھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں کا عالم نظم میں بیان کرتے ہیں یہاں ایک پری نظر آتی ہے جس کے دونوں جانب اقل اور تدبیر کھڑی ہے یہ پری شہزادی امید ہے پھر وہ قسم قسم کے لوگوں کی جو جو امید کے سہرے کام کر رہے ہیں مرقع نگاری کرتے ہیں اخلاقیات سے مسنوی کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نظم کا بوجھلپن اور غیر ضروری توالت ناغوار گزرتی ہے یہ محمد حسین آزاد کی نظم صبح امید ہے اور دونوں نظمیں مسنوی حیت میں لکھی گئی ہیں تیسرے شاعر ہیں الطاف حسین حالی اصل نام ہے الطاف حسین ان کی پیدائش کی تاریخ ہے 1837 اور وفات کی تاریخ ہے 1914 ان حساب میں ان کی تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے نشات امید جو کہ مسنوی حیت میں لکھی گئی ہے اور اس کی تصنیف 1844 میں ہوئی اس میں کل 1844 اشعار ہے اس نظم کا خاص موضوع امید ہے ایک ایسی امید جب مایوسیوں کی گھٹا انسان کو پریشان کر دیتی ہے جب دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت صرف امید کا سہارے ہمارے قدم آگے بڑھاتا ہے شاعر اس موقع پر مختلف بزرگوں پیغمبروں اور مشہور آدمیوں کے حوالے دیتا ہے جن کو ناکامیوں میں صرف امید کا سہارہ تھا دنیا امید پر قائم ہے یہی اس نظم میں بیان کیا گیا ہے دوسری ان کی نظم ہے برکھاروت یہ بھی مسنوی حیت میں لکھی گئی ہے 1874 میں اس نظم میں حالی نے بڑے دلچسپ انداز سے شروع میں گرمی کی شدت کا بیان کیا ہے گرمی اپنے غروض پر تھی تب ہی آسمان پر بادلوں کے دل کے دل آنے لگے بادلوں کے آتے ہی گرمی کی شدت ختم ہو گئی اور برسات ہونے لگی یہی سب منظر حالی نے برکھاروت نظم میں خوبصورتی سے بیان کیے ہیں تیسری اور آخری نظم ہے ان کی نصاب میں شامل مناجات بیوہ مناجات بیوہ 1886 میں بسنوی کی حیت میں لکھی گئی اس نظم میں ایک بیوہ کی مجبوریاں اور بیتابیاں بیان کی گئی ہیں ایک ایسی کمسن بیوہ کی دردناک حالات کا نقشہ کھیجا گیا ہے جو سماج اور رواز کے ظلموں کا شکار ہے اور اس انداز سے یہ سب بیان کیا گیا ہے کہ دل کاپ اٹھتا ہے یہ تینوں نظمیں نشات امید برکھاروت مناجات بیوہ مصنوی حیت میں لکھی گئی ہیں الطاف حسین حالی کی چہتے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی ان کا اصل نام ہے محمد اسماعیل ان کی پیدائش کی تاریخ ہے اٹھارہ سو چوالیس اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو سترہ ان کی نساب میں دو نظمیں شامل ہیں خدا کی سناعت نظم خدا کی سناعت میں چالیس شیر ہیں انسان اور کائنات کا بیان تفصیل سے ملتا ہے پترت کے خارجی منظر کی اکاسی سادگی لیکن دلکش انداز میں کی گئی ہے اس کے بعد ہے ان کی دوسری نظم آثار سلف یہ ایک طویل نظم ہے اس میں ستر بند ہے اسماعیل میرٹھی نے اپنے معاصرین شورا کی روش سے ہٹ کر اس نظم کے لیے مسدس کے وجہ مسمن کی حییت پسند کی ہے یاد رہے آثار سلف مسمن کی حییت میں لکھی گئی ہے یہ نظم تنوع موضوعات کے لحاظ سے اسماعیل میرٹھی کا قابل قدر کارنامہ ہے یہ نظم قلعہ اکبر آبادی سے متعلق ہے اسماعیل میرٹھی نے آگرے میں بسلسلہ ملازمت طویل مدد گزاری قلعہ اکبر آبادی کو دیکھ کر ان کے ذہن میں جو تاثرات مرتب ہوئے اصل مقصود انہیں انہی کا بیان اس نظم میں جہاں دور اکبری کا ذکر ہے وہیں ہندوستان کے قدیم تاریخ اور دولت ایران کی پرانی تاریخ کے اشارات بھی ملتے ہیں بکرم، بھوج، ارجن، کسرہ، سکندر، جمشد وغیرہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو اسماعیل میرٹھی کی نصاب میں دو نظم شامل ہے خدا کی سناعت جس میں چالیس شیر ہیں اور آثار سلف میں ستر بند ہیں اور آثار سلف مسمن کی حییت میں لکھی گئی ہے پانچوے شائر ہیں اکبر الہابادی اصل نام ہے اکبر حسین ان کے پیدائش کی تاریخ ہے اٹھار سو چھالیس اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو اکیس نصاب میں ان کے چار نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہیں فرض لطیفہ دوسری برق قلیصہ تیسری مدرسہ علیگر اور چہتی ہے جلوائے دربار دہلی جلوائے دربار دہلی مربع حییت میں لکھی گئی ہیں اور اس میں بائیس اشار ہیں اکبر الہابادی کی چار نظمیں شامل ہیں نصاب میں فرض لطیفہ برق قلیصہ مدرسہ علیگر اور جلوائے دربار دہلی چھتے شائر ہیں علمہ اقبال اصل نام ہے محمد اقبال پیدائش کی تاریخ ہے اٹھار سو ستتر اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو اٹیس نصاب میں ان کی پانچ نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے لالہ سہرائی یہ نظم مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے یہ اقبال کی خوبصورت نظم ہے لالہ ایک سرکھ پھول اور پھول کے درمیان سیاہ رنگ کا ایک داگ سا نظر آتا ہے شائروں کے نزدیک یہ داگ عاشق کے دل کی طرح لالہ کے دل کی شوزش کو ظاہر کرتا ہے دوسری نظم ہے ان کی شعہ امید یہ نظم ضرب کلیم مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے تیسری نظم ہے ساقی نامہ یہ نظم بال جبریل میں شامل ہے مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے اور یہ نظم مصنوی سہر البیان کی بہر میں لکھی گئی ہے چہتی نظم ہے ان کی زوک شوق اور یہ نظم بھی مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے ان اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے ہیں پانچوی جو ان کی نظم آخری لینن خدا کے حضور میں یہ نظم بھی بال جبریل میں شامل ہے یہ نظم علامہ اقبال کے فلسفہ حیات متعلق تاریخ اور تجزیہ سیاست کی ترجمان ہے یہ پانچ نظمیں علامہ اقبال کی نساہ میں شامل ہے لالہ سہرائی شعہ امید ساقی نامہ زوک شوق لینن خدا کے حضور میں اور شعہ امید جو مجموعہ ذروہ کلیم میں ہیں باقی چاروں جو نظمیں ہیں وہ بال جبریل میں شامل ہیں ساتوے شاعر ہیں بریج نارائن چکبیست ان کا اصل نام ہے بریج نارائن ان کی پیدائش کی تاریخ ہے اٹھارہ سو بیاسی اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو چھبیس نساب میں ان کی تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے رامائن کا ایک سین جو کی یہ نظم مسدس کی حیات میں لکھی گئی ہے اور اس میں بائیس بند ہیں دوسری نظم ہے محب قومی تیسری نظم ہے خاک ہند خاک ہند نظم خاک ہند انیس سو پاس میں لکھی گئی تھی جو کے مسدس کی حیات میں ہے یہ نظم چکبست کے پہلے شعری مجموعہ صبح وطن کے حصہ اول میں شامل ہے اس میں کل نو بند ہیں نظم اردو کی وطنی شعری میں اپنا اہم مقام رکھتی ہے جس میں چکبست نے ہندوستان کے روشن ماضی اس کی روحانی عظمت اور اس کے عظیم رہنماوں کا ذکر کیا ہے اور وطن کے اور وطن کے فوجیوں کو بیداری کا پیغام دیا ہے تو تین نظمیں جو ہیں چکبست کی نصاب میں شامل ہیں پہلی نظم ہے ان کی رامائن کا ایک سین دوسری ہے محب قومی تیسری ہے خاک ہند آٹھوے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی اور اصل نامیں ان کا شبیر حسن ان کی پیدائش کی تاریخ ہے اٹھارہ سو چھانوے اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو بیاسی ان کی نصاب میں تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے کسان نظم کسان مجموعہ شولہ شبنم سے لی گئی ہے یعنی مجموعہ شولہ شبنم میں شامل ہے دوسری نظم ہے جنگل کی شہزادی یہ نظم جوش کے مجموعہ نقش و نگار میں شامل ہیں اور جنگل کی شہزادی میں آٹھ بند ہیں تیسری ان کی نظم ہے شکست زندہ کا خواب جوش کی مجموعہ شولہ شبنم میں شامل ہے تو جوش ملی آبادی کی نصاب میں تین نظمیں شامل ہیں کسان چنگل کی شہزادی اور شکست زندہ کا خواب نوے شاعر ہیں مخدوم محیددین اصل نام ہے ابو سعید محمد ان کی پیدائش کی تاریخ ہے انیس سو آٹھ اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو انتر ان کی نصاب میں تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے چاند تارو کا بن دوسری نظم ہے ہویلی تیسری نظم ہے انقلاب چاند تارو کا بن ان کے مجموعہ گلے تر میں شامل ہیں اور ہویلی اور انقلاب ان کے مجموعہ سرخ سویرہ میں شامل ہیں ان کی تین نظمیں ہیں چاند تارو کا بن گلے تر میں شامل ہیں مجموعہ میں اور ہویلی اور انقلاب جو ہے سرخ سویرہ مجموعہ میں شامل ہیں دسوے شاعر ہیں نون میم راشد اصل نام ہے نظر محمد راشد ان کی پیدائش کی تاریخ ہے انیس سو دس اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو پچھتر نسام میں ان کی نظم جو شامل ہے اس کا نام ہے حسنِ قوزاگر یہ مکمل نظم شامل ہے بہت طویل نظم ہے اور یہ مکمل شامل ہے اس کا پہلا حصہ لا انسان میں شامل ہے باقی تین حصے غمہ کا ممکن میں شامل ہے دھیان رہے حسنِ قوزاگر مکمل نسام میں شامل ہے اور پہلا حصہ مجموعہ لا انسان میں شامل ہے باقی ان کے تین حصے مجموعہ غمہ کا ممکن میں شامل ہے گیاروے شاعر ہیں فیض احمد فیض اصل نام فیض احمد پیدائش کی تاریخ ہے انیس سو گیارہ اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو چوراسی نسام میں ان کی تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے تنہائی یہ نظم مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے دوسری نظم ہے صبح آزادی یہ نظم مجموعہ دست سبا میں شامل ہے تیسری نظم اس سے پہلی سی محبت میرے محبوب نا مانگ یہ تیسری نظم ہے اور یہ مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے تو دو نظمیں جو ہے ان کی تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یہ دونوں نظمیں نقش فریادی میں شامل ہے اور صبح آزادی یہ مجموعہ دستے سوا میں شامل ہے باروے شاعر ہیں میرہ جی اصل نام محمد صنع اللہ اور ان کی پیدائش کی تاریخ ہے انیس سو بارہ اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو اننچاس ان کی نصاب میں تین نظمیں شامل ہیں کلرک کا نگمہ جاتری اور سمندر کا بلاوا کلرک کا نگمہ انیس سو اکتالیس میں انہوں نے لکھی کلرک کا نگمہ اس کے بعد ہے جاتری اس کے بعد ہے سمندر کا بلاوا سمندر کا بلاوا مجموعہ تین رنگ میں شامل ہے تحر وے شاعر ہیں اخترال ایمان اصل نام محمد اخترال ایمان پیدائش کی تاریخ ہے انیس سو پندرہ اور وفات کی تاریخ ہے انیس سو چھانوے نصاب میں ان کی تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظم ہے ایک لڑکا دوسری نظم ہے پکڈنڈی تیسری نظم ہے باز آمد ایک لڑکا اور پکڈنڈی مجموعہ یادے میں شامل ہے اور باز آمد مجموعہ بینت لمحات میں شامل ہے دو نظمیں ان کی یادے میں شامل ہے ایک لڑکا اور پکڈنڈی باز آمد بینت لمحات میں شامل ہے چودوے شاعر ہیں ساہر لدھیانوی ساہر لدھیانوی ساہر لدھیانوی کا اصل نام چودری عبدالحی اور ان کے پیدائش کے تاریخ ہے 1921 اور وفات کی تاریخ ہے 1980 نساب میں ان کے تین نظمیں شامل ہیں پہلی نظمیں ہیں چکلے یہ نظم مجموعہ تلقیہ میں شامل ہے یہ نظم ساہر کی نظم چکلے کا مطالع کرتے وقت سماج کے بڑے بڑھوں کے چہرے سے شرافت کے نقاب گرنے لگتے ہیں یہ نظم دس بند پر مشتمل ہے نظم کھوکلی تہذیب اور مجروح اقدار کی اکاسی کرتی ہے مجروح اقدار کی اکاسی کرتی ہے چکلہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹا بھی آتا ہے اور باپ بھی ایک ہی عورت بیوی بھی ہے اور ماں بھی وہی عورت محبوبہ بھی ہے اور بہن بھی وہ یا ایک ایسا ماحول ہے جہاں تہذیب آخری ہچکی لے رہی ہے اور سماج کا کر یہی چہرہ نظر آ رہا ہے دوسری نظم ہے تاج محل ساہر لدھیانوی کی ساہر کی نظم تاج محل ہندوستانی تہذیب اور ثقافت کی علامت ہے اس اہد میں اہد مغلیہ کا عقص بھی ہے جاؤ چشم اور تحمیزوں اور تہذیب اور تمدن پر ساہر نے تنسبی کیا ہے یہ نظم بھی مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے اس کے بعد ان کی آخری نظم ہے ان کی آخری نظم نساب میں گریز یہ نظم بھی ان کی تلخیہ میں شامل ہے تو ساہر لدھیانوی کی یہ تینوں نظمیں چکل تاج محل گریز یہ تینوں نظمیں مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے اور یہ آخری نساب میں شامل آخری شائرہ ہیں شفیق فاطمہ شیرہ جن کا اصل نام شفیق فاطمہ ہے اور پیدائش ان کی 1930 میں ہوئی اور وفاد 2012 میں ان کی نساب میں دو نظمیں شامل ہیں بازیابی جو کہ ان کے مجموعہ کرن کرن یاد داشت میں شامل ہے اور دوسرا ہے بازگشت یہ نظم ان کی آفاق نوا میں شامل ہے تو ان کی ان کی دو نظمیں شامل ہیں نساب میں بازیابی اور بازگشت آج کی ویڈیو بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں